ہم اکثر ہی خطرناک جانوروں کو شکار کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جب گھنکار جانور کے ہاتھ سے ہی اس کا شکار نکل جاتا ہے ویسے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شیر کے موہ سے اگر اس کا شکار بھاگنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا اور کیا ہوگا جب تیسی مغرمچ کو شیروں کے جھنڈ کا سامنا کرنا پڑتے ہیں آج ہم آپ کے لیے ایسے ہی خطرناک لمیے دے کر آئے ہیں اسے دیکھ آپ کے ہوتے ہو سکتے ہیں نمبر ون لائن ورسس کوکوڑائی وہ شیروں نے طلاب کے کنارے ایک مغرمچ کو گھیر لیا ہے وہیں انہیں لگ رہا ہے کہ آج ان کے کھانے کا انتجام بس ہوئی چکا ہے وہیں شیر اور مغرمچ دونوں ہی کھونکار جانور ہیں اور اپنے شکار کو چھوڑنے میں بلکل بھی بروسہ نہیں کرتے وہیں دونوں کے جبڑوں میں اتنی خطرناک طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار کو پل بھر میں ہی مار سکتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن ہر حملے کے ساتھ ہی ان کے من میں بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ خود ہی اس کا شکار نہ بن جائے ستر کہتے ہوئے یہ پھر ایک بار اس مغرمچ پر حملہ کرتے ہیں لیکن اب یہ مغرمچ بھی اس کا جواب برابر دینے لگتا ہے وہیں شیروں کی سنکھیہ زیادہ ہوتی ہے اور مغرمچ اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ جیسے ہی صحیح موقع دیکھتا ہے تو بھاگ کر طلاب میں گھوس جاتا ہے اس کے چلے جانے سے سب دکھی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے ہی شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں یہاں ایک ہائینہ اپنے شکار کی تلاس میں بھٹک رہا ہے تب ہی اسے ایک چیتہ دکھائی دے جاتا ہے جس نے گھجیل کو اپنا شکار بنایا ہے چیتہ کافی خطرناک ہوتا ہے اور اس کے لیے اس ہائینہ کو شکار کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہائینہ بھی گھنکار ہوتے ہیں اور کسی سے بھی لڑنے سے نہیں ڈڑتے دیرے دیرے یہ ہائینہ اس چیتے کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے من میں بھی چیتہ کا ڈر ہوتا ہے پھر بھی یہ ہمت کر چیتہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے چیتہ کے جانے کے بعد یہ ہائینہ اس گھجیل کو کھیچنے لگتا ہے دور کھڑا چیتہ یہ سب دیکھ رہا ہے لیکن وہ اپنے شکار کے پاس جانے کی ہمت نہیں جھٹا پاتا کچھ ہی دیر میں ہائینہ پھر ایک بار چیتہ پر حملہ کرتا ہے اور اس بار یہ چیتہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنے سمیہ تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گھجیل شاید مر گیا ہوگا لیکن وہ سب ایک ناٹک تھا یہ چالاگ گھجیل موکہ دیکھ یہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور موکہ دیکھ یہاں سے بھاگ جاتا ہے شیر نے ایک جنگلی کتے کو اپنے جبڑے میں دبایا ہوا ہے جنگل کے راجہ شیر کے لیے ایک کتے کو مار کرانا کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن کتے کی سوچ بوچ تو اسے شکار ہونے کے بعد بھی بجا سکتی ہے شیر اپنے شکار کو پکڑے ہوئے یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے اور اس کے مر جانے کا انتجار کر رہا ہے لیکن اتنے میں یہاں اس جنگلی کتے کا ایک اور ساتھی آ جاتا ہے اور اس شیر کے آس پاس چکر مارنا شروع کر دیتا ہے شیر بھی اس دوسرے کتے کو دیکھ سترک ہو جاتا ہے لیکن اپنے موں سے اس شکار کو نہیں چھوڑتا ادھر کچھ سامر بیٹنے کے بعد جب شیر کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا شکار اب دم توٹ چکا ہے پھر کیا یہ اپنے شکار کو یہیں چھوڑ کر دوسرے جنگلی کتے پر حملہ کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی شیر اس دوسرے کتے پر حملہ کرتا ہے کہ اس کا شکاری کتا یہاں سے بھاگ جاتا ہے اس طرح سے یہ کتا مرنے کا ناٹک کر شیر کو چکمہ دلی ڈالتا ہے یہاں ایک لیپٹ نے ایک امپالا کے بچے کو اپنے جال میں پسایا ہوا ہے اور یہ لیپٹ اس کے ساتھ کھیلنے میں لگا ہوا ہے امپالا ابھی کافی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی یہ لیپٹ کے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ لیپٹ کے لیے اس امپالا کے بچے کو مارنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ لیپٹ ایک خنکار جانور ہے جو ایک ہی حملے میں امپالا کو مار سکتا ہے لیکن وہ بھی اس امپالا کے ساتھ کھیل رہا ہے امپالا جیسے ہی یہاں سے بھاگ جانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ لیپٹ اسے پکڑ کر اپنے پاس بڑھا لیتا ہے یہ لیپٹ کئی بار جب اٹھا مار کر اسے اپنے پاس بڑھا لیتا ہے لیکن پھر کسی طرح یہ امپالا اس کی پکڑ سے بچ جاتا ہے ہر بار ہارنے کے بعد بھی امپالا ہار نہیں مانتا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنا بند نہیں کرتا کئی کوششوں کے بعد ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ جب وہ خود کو لیپٹ کے نجروں سے بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور لیپٹ اس کے پیچھے جنگل میں نکل جاتا ہے نمبر 5 لائن ورسج جیبرا ایک شیر جنگل کے گنارے کسی جانور کے آنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اس کے آج کے کھانے کا بندوبست ہو سکے تب ہی وہاں ایک جیبرا آ جاتا ہے جو اس خطرے سے بالکل انجان ہے کہ آج یہ کسی کا شکار بن سکتا ہے یہ شیر اپنے شکار پر پہنی نظر رکھتا ہے اور جیسے ہی شکار اس کے دائرے میں آتا ہے وہ چکے سے اس پر حملہ کر دیتا ہے شیر کا مجبورت جبرا اور طاقت اسے شکار کرنے میں مدد کرتی ہے تو وہیں جیبرا اپنی تیج رفتار اور پیروں سے ہر خطرے سے بچنا جانتا ہے یہ جیبرا جیسے ہی ندی کو بار کرتا ہے شیر تبے پاؤں باہر نکلتا ہے اور اس پر جبٹہ مارتا ہے لیکن تب ہی جیبرا کو شیر دکھ جاتا ہے اور وہ ترنت ہی اس جگہ سے پلٹ کر بھاگنے لگتا ہے شیر اپنے شکار کی پیٹ کو پکڑتا بھی ہے لیکن جیبرا اپنے پیروں کی مدد سے پوری طاقت لگا کر یہاں سے بھاگ نکلتا ہے شیر اس جیبرا کو اپنے ہاں سے نکلتا دے ناراج ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے نہیں جاتا اور واپس اپنی جگہ پر لوڑ جاتا ہے جیبرا کی فرتی اور دماغ آج اسے شیر کا کھانا بننے سے بچا لیتے ہیں تو یہ تھے کچھ ایسے موقع جب شکار شکاری کے سامنے سے بچ نکلا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کیے بنا ناتے